دوستو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نے ہندوستانی ہندو بزنس مین پی این سی مینن کی قسمت بدل کر رکھ دی جہاں دوستو ریپورٹ کے مطابق پی این سی مینن صوبہ گروپ کے بانی اور چیرمن ہیں اور وہ اربوں ڈالر مالیت کی ریال اسٹیٹ اور تعمیراتی کمپنی کو سنبھالتے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات امان بہرین قطر اور ہندوستان کے ساتھ کئی ممالک میں یہ کمپنی ہے مینن نے اپنی زندگی کے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ پینتی سال قبل میں اپنے کاروبار کے حوالے سے تباہی کے دہانے پر تھا میرے کاروبار کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور میں حالات کو درست کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا صوبہ گروپ کے بانی اور چیرمن نے کہا کہ وہ اس وقت امید اور مایوسی کے درمیان پھسے ہوئے تھے جب ان کے امانی بزنس پارٹنر سلیمان العدوی نے انہیں قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا اور مجھے مسقط میں اپنے گھر کے باہر سور آل عمران کی ایک آیت لگانے کو کہا اور میں نے ایسا ہی کیا امانی بزنس میں نے سور آل عمران کی آیت نمبر 160 کا حوالہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مینن نے کہا کہ میں نے اس آیت کو گھر کے باہر لگایا اس کے بعد احیرت انگیز نتیجہ ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور سب چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں بزنسمن نے کہا کہ تب سے انہوں نے اس آیت کو اپنے تمام گھروں اور دفتروں متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں مستقل طور پر لگا رکھا ہے باتر سالہ کٹر ہندو اور صوبہ گروپ کے بانی مینن نے کہا کہ میں اپنی جیپ میں ہمیشہ اس آیت کو رکھتا ہوں اور اس سے میں محفوظ اور راحت محسوس کرتا ہوں جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت میرے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے